اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سائمہ بختیار کے کلم سے تحریر کرتا نوبل میرا لباس ہے تُو کی اپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب فیڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب کمپورٹر میں اس نے خود کو چھپا لیا تھا لیکن جذبات کو نہ بان سکا دھیرے دھیرے آنسو اس کے گالوں سے لڑکتے تکیہ میں جذب ہونے لگے اسے اپنا بھائی عزیز تھا ازہان عزیز تھا سوفیہ سے ہمدردی تھی مگر اروہ وہ بھی تو اس کے لئے بہت خاص تھی دل نے اگر کسی کو چاہا تھا تو وہ اروہ حسن صدیقی تھی جو اب اروہ حشام آفندی بن چکی تھی صرف نام ہی جڑا تھا رشتہ آدھورہ صاحب پیار مگر پورا تھا آنسووں کو بہنے سے وہ روک نہیں سکا تھا مگر اروہ کے سامنے وہ مضبوط ضرور رہ سکتا تھا صبح کا سورج تلو ہو چکا تھا اروہ ایک یہ پوزیشن میں رات پھر بیٹھی رہی تھی دادہ جانے ہشام کو اروہ کے ہمراپنے کمرے میں بلائے تھا اروہ اس نئی آزمائش کے لئے تیار نہیں تھی ہشام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے کھیشتا ہوا سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا تھا ابرش روحہ عبید اور خنسہ نیچے ہی موجود تھی سب نے اسے اروہ کو دادہ جان کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا ابرش نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خنسہ کو اشارتاں پوچھا کہ آگے کیا ہوگا خنسہ نے ابرش کاکر لائل می کا مظہرہ کیا روحہ عبید سر تھام کر چیر پر بیٹھ گئی تھی اب ٹھیک ہے نا ابرش نے فوراں گلاس میں پانی بھر کر ان کی جانی بڑھایا ہم روحہ عبید نے گلاس تھام کر ایک ہون بھرا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا کیا ہوئے بڑی ماما بھی چلی آئی تھی پتہ نہیں بھابی میرے بچوں کو کس کی نظر کھا گئی ایک مٹی میں مل گیا اور دوسرا خود کو مٹی کر رہا ہے سمجھ نہیں آتی کیسے روکوں ہشام کو خود کو تباہ کرنے سے انتقام لینے والی کبھی چین سے نہیں جیتے یہ تو وہ آگ ہے جو پہلے انتقام لینے والے کوئی بھسم کرتی ہے روحہ عبید اس سب کے حق میں نہیں تھی روحہ تم عبید بھائی سے بات کرو شاید وہ کچھ کر سکے بڑی بھابی نے انہیں پریشان دیکھ کر مشورہ دیا وہ کیا سمجھائیں گے ہشام کو آپ کا پتہ نہیں یہاں صرف ایک ہی کا حکم چلتا ہے خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط ان کا اشارہ دادا جان کی طرف تھا ہاں یہ تو ہے پھر تم ہی بات کرو اسے وہ تو صرف حاطم کی بات سنتا تھا اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا بڑی بھابی نے انہیں حوصلہ دیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں یہ لال جھوڑے میں کیوں کھڑی ہے دادا جان اروا کو دیکھتی ہی جلال میں آگئے ہمارے گھر میں سفیدی پوت کر خود رنگوں میں کھڑی ہے اس کو اچھے سے اس کے وقات سمجھا دو ہاں شام یہ ونی ہو کر آئی ہے خود کو یہاں کے رانی نہ سمجھے ہمارے نزدیک اس کی وقات کسی نوکرانی سے بھی گئی گزری ہے اب رش سے کہو اسے اپنے لباس پرانے لباس دے تم چاہو تو اسے اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہو نہیں تو پرانے کبار کے ساتھ اس کی جگہ بھی سٹور میں ہیں وہ ایک کے بعد ایک حکم سناتے گئے آج کے بعد کھر کے تمام کام اس کے ذمہ صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور آخری بات سوفیہ کی عدد ختم ہونے کے بعد ہم تمہارا اور اس کا نکاح کروا دیں گے میں کسی صورت میں اپنے حاتم کے اولاد کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا اور اسے یہاں رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے ان کے الفاظ وہاں موجود دونوں نفوس پر بچھلی کی طرح گرے تھیں اور وہ نے بے اختیار حشام کو دیکھا جو خود بھی سناتے میں آ گیا تھا تارتا چان میں سوفیہ بھابی سے نکاح الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تم کیا چاہتے ہو شام حاتم کے اولاد کو ہم دوسروں کے در پر شوڑ دیں وہ آپ کی نرمی سے بولیں عدد ختم ہوتی سوفیہ اپنا گھر جانا چاہے گی اور اسے رکھنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایک اور رشتے کی دور سے اسے باندھ لیا جائیں دادا چان اپنا سب کچھ پہلے دیکھ کر چکے تھے اور وہاں کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا زندگی تیزے سے اپنا رخ بدل دی جا رہی تھی وہیں آشام کے لیے بھی سب کچھ اچانک تھا وہ ایسی کسی بھی بات کے لیے خود کو کبھی تیار نہیں کر سکتا تھا دادا چان نے اپنا فیصلہ سادر کر کہ انہیں واپس جانے کی اجازت دے چکے تھے دونوں کمرے سے باہر نکلے تو روحہ عبید کو اپنا منتظر پایا کیا کہا بابا نے ان کے لہجے میں تشویش تھی گھر کے سارے کام آج سے اروہ کے ذمہ دار ہیں فیلحال یہ میرے کمرے میں رہی گی لیکن سوفیہ کی عدد ختم ہونے کے بعد دادا چان نے میرے اور اس کے نکاح کے فیصلہ کیا ہے حشام نے سوفیہ کے آگے سے بھابی کا لفظ ہٹا کر سب کے سر پر چھت کرا دی تھی کیا کہہ رہی ہو حشام کیا کہہ رہی ہو حشام روحہ عبید کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا اروہ حشام کے پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی ابرش کو نیا جھٹکہ ملا تھا اور جانے کس گھڑی میں سوفیہ ازہان کو ناشتہ کروانے نیچے آئے تھے جہاں شام کی بات سن کر دہل گئی تھی یہ ناممکن ہے دادا چان کو کس نے وقت دیا وہ سب کی زندگیوں سے کھیلیں میرا اور حاتم کا رشتہ کبھی مٹ نہیں سکتا اس رشتے کے نکوش میرے دل پر آویزہ ہیں سوفیہ نے لمحے بھر میں ٹیبل سے کانچ کا گلاس اٹھا کر فرشت پر دے مارا دور دور تک کرشیاں بکھر گئیں وہ دندناتے ہوئی دادا چان کے کمرے میں گھس گئیں روحہ عبید اسے روکنے کے گھر سے پیچھے پیچھے گئیں مگر وہ کسی بھی طرح نہ رکھی حشام نے گہرہ سانس پھر کر خود کو وقت کے حوالے کر دیا چلو بی بی صاف کرو گی سب عبریش نے عربہ کو اشارہ کرتے ہیں انتہائی تضحیق آمیز لہجے میں کہا عبریش عبریش کا لہجہ حشام کے دل پر کانٹے کی طرح چھپا عربہ نے آگے بڑھ کر کانٹ سمیٹنے کی کوشش میں اپنا ہاتھ زخمی کر لیا بے اختیاری حشام نے آگے بڑھ کر عربہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا زخم بہت گہر ہے عربہ وہ پریشان ہو گیا خون ٹپک ٹپک کر فرش کو لال کر رہا تھا بہت ہمدردی ہو رہی ہے آپ کے اس بچ ساتھ سے اس کے ذرا سے خون پر یوں تڑپ گئے ہیں کہ اپنے بھائی کا خون بھول چکے ہیں عبریش نے چھوٹ کی اسے بلکل برداشت نہ ہوا تھا عربہ نے خود ہی جھڑکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اتنا بھی گہرا نہیں ہے زخم وہ باقی کے کانٹ سمیٹ کر واش روم میں گھوس گئی نل کے نیچے ہاتھ کے اپنے خون کو پانی میں ملتے دیکھتی رہی جیسے جیسے خون بہ رہا تھا اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا وہ دس منٹ تک یوں ہی کھڑی رہی اب خون بہنا رک چکا تھا دل و دماغ کی جنگ جاری تھی عبریش اور ہشام یا ہشام اور سوفیا وہ دور دور تک نہیں تھی واش پیسن کے اوپر لگے شیشے میں اس نے اپنا کملائی ہوا چہرہ دیکھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں دادہ جان آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں سوفیا بینہ خوف کی ان کے آگے کھڑی تھی بیٹا تمہیں اس گھر میں رکھنے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا دادہ جان نے نرمی سے جواب دیا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں ہاتم کے جگہ ہشام کو دوں اور آپ سے کس نے کہا کہ میں عدد کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی سوفیا نے عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے صاف انکار کیا میں اور ازہان یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے دادہ جان لیکن میں کسی صورت ہشام سے شادی نہیں کروں گی ہاتم میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد تھے وہ دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کر بجا چکی تھی بابا جان ہشام پر اتنا ظلم نہ کریں وہ فرما بردار بچہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہاں اس کی زندگی کو دعو پر لگا دیں روحہ عوید نے بھی حمد کر کے بیٹی کی طرفتاری کی آج پہلی دفعہ گھر کی عورتیں ان کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی جو بچہ زیادہ فرما بردار ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے ہشام کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ